بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورے کے دن محرم الحرام کی دسویں تاریخ میں چار رکعت خاص نماز پڑھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگلے پانچ سال اور پچھلے پانچ سال کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے اور پڑھتے اس طرح ہیں کہ مخصوص طریقہ ہے ہر رکعت میں جو ہے پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں جیسے عام طور پر نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اس سورت کو مکمل پڑھتے ہیں اور چار رکعت نماز پڑھتے ہیں ایک سلام سے پڑھتے ہیں تو دیکھئے جہاں تک میں بھی بڑے بڑے چینل پر اس طرح کی ویڈیو میں نے دیکھا ہے اور بعض کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے یہ بھی یاد رکھے گا کیونکہ جو لوگ اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں وہ بھی حدیث کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں اتنے نیڈر نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بیان کرتے ہیں کتابوں میں ہے اس لئے بیان کرتے ہیں لیکن میں نے اس روایت کی اس جو ہے نماز کی خاص نماز کی پوری تحقیق کی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو الموضوعات لی بن الجوزی میں صفحہ نمبر 122 پہ اور جل نمبر 2 پہ آپ دیکھئے گا پوری تفصیل ہے کہ اس طرح کی جو نماز ہے یہ جو خاص نماز میں نے بتایا ہے آپ کو یہ بے بنیاد ہے اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں یہ جو روایت ہے جن کتابوں میں لکھا ہے ہو سکتا ہے ان کو تحقیق نہیں ہو وہ بس لکھ دیا ہوں لوگ اسی کو آگے فرورڈ کرتے گئے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جانکاری نہیں ہو لیکن یہ روایت موضوع درجے کی ہے موضوع روایت کہتے ہیں جو بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے صحابے نے نہیں بتائی ہے کوئی عام آدمی اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے بیان کر دے اس کو کہتے ہیں کہ موضوع روایت موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی خود آدمی کی بنائی ہوئی ثابت نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے ضعیف ہوتی تب بھی عمل کی گنجائش نکل سکتی تھی لیکن یہ ضعیف بھی نہیں ہے موضوع ہے بالکل جھوٹی روایت ہے لہذا پتا چلا یہ جو خاص نماز ہے چار رکعت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مکمل اس سے آپ کو ہم کو بھی بچنا چاہیے اور جو لوگ اس طرح کی غلط بیانی دے رہے ہیں انہیں یہ بتا دیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائیں وہ تو اتنے نیڈر نہیں ہیں کہ وہ شریعت کے معاملے میں غلط بیانی کریں گے یاد رکھے گا حدیث میں آتا ہے اور دگر کتابوں میں یہ روایت سب سے عالی درجے کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر کوئی جوٹی بات میری طرف منصوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ جہنم سے خوب پناہ مانگیں اور دور رہیں اپنا ٹھکانہ ہرگز جہنم میں نہیں بنائیں کوئی ایسا عمل ہرگز نہیں کریں آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں